پڑھ سکتے آپ کوشش کریں کہ پورا قرآن اس پہ کبر کریں یا جتنا آپ کر سکتے ہیں مصفحات میں اٹھا کے سعی بخاری کے اندر تعلیقاً موجود ہے اور سن قبرہ البعی حقیقے اندر اور المصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا امام بخاری نے اسے چپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے سعی بخاری میں ذکوان وہ ہاتھ میں مصفح پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا سیدہ عائشہ کا المصنف ابن ابن شہبہ میں تو یہ بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام بھی پیچھے مصفح اٹھایا کرتے تھے تو دونوں طرح صحابہ عرب میں تو یہ مایوب نہیں سمجھے رہتا ہے یہاں عجب میں لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں اور فقط لگاتے ہیں فطموں کو چھوڑیں آپ قرآن کبر کریں اصل مقصد ہے جو رمضان شریف اور بخاری مسلم میں ایک عدیس ہے کہ اگر رمضان کی حالت میں کوئی تمہیں یہ نہیں غلط کام کی طرف اُبھارتا ہے چھڑڑا کرتا ہے تو اسے کوئی کہ میں روزے سے اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو اپنی زبان کو باقی جسم کے آزا کو گناہوں سے نہیں روکتا روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں صرف بھوکا پیاسا رہنا ایشو نہیں ہے اثر چیز یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف میں عام روٹین سے ہٹ کے عبادت کی اوپر توجہ دینی ہے تکبیر اللہ کا اعتمام کریں رات کے قیام کا اعتمام کریں بالکل کوئی گیا گزرائے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے آدھی رات کا قیام کا سواب ملے گا اور پھر اگر علیلہ دن فجر بھی پڑھ لی تو پوری رات کے قیام اسے سواب ملے گا اس طریقے سے ہی رات پر قیام حاصل کر لے بھرنا اپنی روٹین جو ہے نا وہ آپ بدلیں مخواری مسلم میں حدیث ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری اشراعہ آتا تھا تو نبیل اسلام خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور آپ کمر کس لیتے تھے عبادت کیلئے ظیرہ وہ عبادت قرآن کے ساتھ جڑی بھی ہوتی اعتقاف بیٹھیں وہ بیڑی اچھی عبادت ہے لیکن اعتقاف میں کوشش کریں کہ مصف آت میں پکڑ کر نوافل میں وقت گزارے اور ترجمے کے ساتھ بھی اسے دیکھیں نہیں تو اٹلیسٹ وہ یہ اینٹ پہ کہہ رہے ہوتا ہے ادھرے قرآن ہم نے کور کر دی اس کی وجہ ترجمے سے قرآن کور کر دی تاکہ فائدہ بھی ہو پتا چلے اس رمضان میں اگر یہی نیت کر لیں کہ ہم نے پورے رمضان میں پورا قرآن ترجمے سے کور کر دی بھلے آپ عربی نہ پڑھیں صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھتے جائیں اپنے نوٹس بناتے جائیں تو یقین کریں میں آپ کو وصوق سے کہہ سکتا ہوں شاید پشرے ہزار سال میں آپ اپنی نسل میں اکیلے ہوں گے جس نے پورا قرآن ترجمے سے کور کیا ہوگا اللہ ماشاء کیونکہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا سب کونٹیننٹ میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے ابو اجداد نے عربی سیکھی نہیں بابوں نے ترجمہ کیا نہیں ہے تاکہ کہیں ان کو پتہ ہی نہ چل دیں یہ قرآن کا پہلا ترجمہ تو آج سے دو سو سال پہلے ہوا ہے دو ٹھائی سو سال پہلے شاہ اللہ دیل بھی نے وہ بھی فارسی میں پھر آستہ آستہ اردو میں یہ سو سال کی ساری برکا قرآن کے ساتھ نمزان شریف کو گزارے قرآن کا ترجمہ پڑھیں اپنے عقائد کی اصلاح کریں اس طرح متوجہ ہو مجھا یہ کہ آج میں اتنے پارے پڑھ لئیے پہلے بھی آپ شرک کر رہے تھے قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ شرک کر رہے تھے تو قرآن سے آپ نے حاصل کیا کیا جب تک آپ نے قرآن کے عقائد جو پر توجہ نہیں دی اسی طریقے سے اگر آپ نے قرآن کی تفسیر کور کرنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ہم نے جو نئی تفسیر کی ریکارڈنگ شروع کی ہے اس کے 113 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں آج سورت الانام کا آخری لیکچر اپلوڈ ہوئے 113 لیکچر تو تو چھوڑ دیں آپ پہلے 30 لیکچر بھی کور کر لیں پہلے 6 لیکچر قرآن کے تعریف میں اور باقی کے لیکچرز کے اندر آج سورت البکرہ کور ہو جائے گی ایک ایک گھنٹے کا سٹاپ واش آن کر کے کوئی بھی لیکچر 59 منٹس سے زیادہ کا نہیں ہے سب ایک گھنٹے کے اندر ہیں اثر سے مغرب وہ دیکھ لیں تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کا شغف ہو بڑی یعنی تفسیر کے ساتھ میں نے ایک ایک چیز کو اخترافی مسائل کو ہر چیز کو کور کیا اس کے اندر بحمد اللہ تو کوشش کریں کہ آپ اس رمضان شریف کو قرآن کے ساتھ بزاریں جو اس کا طورہ امتیاز ہے شہر رمضان اللہ دی انزینا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پر آزد باقی زندگی میں انسان کو اتنے مواقع نہیں ملتے جتنے رمضان شریف میں ملتے ہیں آفیس ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے عرب ملتوں میں تو رمضان میں اپالوجیز یونیورسٹیز میں چھوٹیاں ہو جاتی ہیں روٹین بڑی وہ نارمل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے اب اس روٹین کو سیٹ کریں تاکہ زندگی میں ایک تفہہ تو رمضان قرآن کے ساتھ گزاریں قرآن کے اقائد و نظریات کے ساتھ پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہم جو بار بار قوالٹیز جو آئی ہیں کتاب و سنت میں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو ہمیں یہ بابیں بتاتے ہیں جب تک آپ قرآن نہیں پڑیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا قرآن کے ساتھ اپنے بھی بچوں کو بھی قرآن پہ لگائیں انہیں بھی اسائنمنٹ دیں کہ بھئی اتنا قرآن قبر کرنا پورا نہ ہو بے شک ایک ایک رکوع لے کے بیٹھ جائیں کہ آج ہم پہلا رکوع قرآن کا قبر کریں گے اور اس کے لئے بیسٹ ٹائم جائے وہ اثر سے مغرب ہوتا ہے اس سے بیسٹ ٹائم نہیں بھی درمشہ عریب ہوتا ہے اپنے کو اکرنٹ بھی نہیں بیٹھ سکتی کم بچوں کو لے کے بیٹھیں اگر وہ افطار میں مسروف ہے افطار سادہ کریں یا میں تو دراز سے یہ کوشش کرتا ہوں افطار لمبا چھوڑا ہو حجور ہو ساتھ ہی کھانا کھانے تاکہ زیادہ یہ پرابلم کھڑے نہ ہو پیٹھ کے حوالے سے بھی گیس کے حوالے سے کئی ایک ایشیوز ہیں زیادہ کھائیں گے تو اب عبادت کہاں سے کریں گے برل اثر سے مغرب ایک آئیڈیل ٹائم ہے دوسرا اس کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فجر سے لے کے سکول جانے کے اوقات کے درمیان اگر سکول لگے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو کسی دیکھیں سے چھوڑیں مسرد عامل میں دیس ہے کہ قیامت پہلے دن روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور باقی شہوات سے رو کے رکھا میری شفاعت روزہ دار کے حق میں قبول کر اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کے وقت اسے نیند سے رو کے رکھا قیام اللیل میں کھڑا ہوتا تھا مجھے سنتا تھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر قبول کر لیں دوسرا رمضان شریف میں ایک اور نیت کریں میں سب سے ریکویسٹ کروں گا مسلمان مردوں سے بالخصوص کہ داڑی رکھ لیں کم از کم اتنی داڑی ضرور رکھیں جسے عرف عام میں داڑی کہا جاتا ہے جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑی ہے اٹ لیسٹ آپ فرض داڑی رکھ لیں ٹھیک ہے بڑی داڑی نہیں رکھ سکتے اتنی ضرور رکھیں اور قرآن کے اس حکم کے اوپر عمل کریں سورة النساء آیت نمبر ون نائنٹین جو شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ وہ تیری بنائیوی تخلیق کو بدلیں گے مرد کو اللہ نے داڑی دی ہے داڑی مڑانا تخلیق کو بدلنا ہے اس لیے داڑی ضرور رکھیں کم از کم اتنی کہ جسے عرف عام میں داڑی کہا جا سکے اور دوسرا تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کے سمام کریں تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ عادت پڑھے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں جماعت سے مراد ہے پہلی رکھت میں شامل ہوا یہ آخری رکھت میں ملنا جماعت کہ بس اتنی سمام ملے گا جتنا آپ اتنی ملے مراد جو ہے نا وہ پہلی رکھت سے شامل ہوتا ہے اس لیے فقہہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کچھ شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں اثر کی نماز فلان جگہ جماعت سے ادا کروں گا ان کا تو پارا ادا کرنا پڑی اس طرح ذہن میں رکھئے گا جماعت کا تکبیر اولہ کا احتمام کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بجا جائیں تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی لیکن شرط لگا دی کبیرہ گناہوں سے بچا جائیں اب نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مندہ جمعہ پڑے اور اگلا جمعہ پڑے بیچ کے سارے گناہ معاف نہیں اس میں الفاظ ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائیں تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہوگا قرآن میں واضح آیا ہے نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے پھر صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے یعنی نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناحتی کارڈ میں مسلمان ہیں اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں عملاً وہ کافر ہیں ٹھیک ہے عقیدے میں ہم اس کے کلمے کا اطرام کر لیتے ہیں جامعہ تنمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا اہد جو ہے وہ نماز کی بنیاد پر قائم ہے جس نے نماز چھوڑ دی جان پوچھ کر اس نے کفر کیا جامعہ تنمزی میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام صرف طارق کے صلاح کی تکفیر کیا کرتے تھے یعنی جو نماز چھوڑنے والا ہے اسے کافر سمجھتے تھے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے یہ جبلہ بولا کہ یہ پاکستان کے اکھناستی کارڈ میں مصر ہوا رمضان شریف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ جہاں نماز کی روٹین میں نے دیکھا ہے کہ مجورٹی مسلمان دوستان ہمارے سب کونٹینٹ میں نمزان کے مہینے میں نماز شروع کر دیتے ہیں تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صرف رمضان کے ساتھ لیٹڈ نہیں ہے بلکہ پورا سال ہے آدھے جو بنتی ہے اس کو آپ لے کے چلیں آگے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ اپنے مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی وہ سنتِ ہدا ہے ہدایت یا آفتہ سنت ہے جو تمہارے رب نے تمہارے نبی کو عطا کی ہے اگر اسے چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں یہ حدیث آگے جلتی مسلم شریف کی ابنے مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیے یعنی اس زمانے میں نماز نہ پڑھنے والا منافق شمار ہوتا تھا کافر شمار ہوتا تھا اس لئے منافق بھی مجبوراً نماز پڑھتے تھے کہیں ہم پہ پدوا نہ لگے اگر یہ والا اسلام ہوتا کہ نہ داڑی کی ضرورت نہ عورت کو ہجاب کرنے کی ضرورت نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ روضہ رکھنے کی اور بس صرف اتنا کہہ لینا کافی کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے تو یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پورا عربی اسلام قبول کر رہے تھا اس طرح کا اسلام انہیں یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے یہ اب ہماری مرضی نہیں چلی سٹارڈی کلمے کا جو ہے وہ ہو رہا ہے نہ نفی کرنی ہے سارے خداوں کی اور پھر ماننا ہے اس ایک کو اور محمد رسول اللہ نفی کرنی ہے سارے بابوں کی سارے بزرگوں کی اور امام ماننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال ہے ابو جہل کو اس کلمے کی سمجھ آج کے سو کالڈ مسلمانوں سے زیادہ تھی اسے پتا تھا کہ ایک کلمہ پڑھ کے میری مرضی نہیں چلسے اگر اسے پتا ہوتا کہ اس قسم کے مسلمان بھی ہوں گے جو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے کہ پرائز پر عمل ہی کوئی نہیں ہے اور وہ صرف اتنے ہی کہہ رہے ہیں جو کٹ بھی ہیں تیرے معبود کی عمد سے ہیں وہ بھی یہ دعوت قبول کر لیتے ہیں لیکن اس وقت انہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اسی لیے صحابہ اکرام علیہ بردوان اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بے فگری کی زندگی نہیں گزارتے تھے وہ ڈرتے رہتے تھے کہ یہ ماری پکڑ نہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر وہ احتیاط کر لیتے ہیں اور خصوصاً اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ بڑے احتمام کے ساتھ گزارہ کر لیتے ہیں علم ہوتا ہے مالک میں ترابی کا چپٹر کھولیں وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو امام ہمارے زمانے میں ایک ایک رکت میں سو سو آیات علاویت کیا کرتا تھا اور ہم لوگ سہری کے وقت آل موسٹ آخری پیر میں بمشکل قیام اللہیل سے پارے ہوتے تھے اتنا لمبا قیام اللہیل ہوتا تھا کیونکہ مقصد قرآن سننا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے جوڑ دی اور ظاہر ہے کہ قرآن ان کے لیے تو یہ غزات ہی نہ ہو ترجمہ تو آتا تھا انہیں ہمارے لیے کہ ہم یہ اٹھا کے کھڑے ہو موبائل فون اور ترجمہ ملک کھولیں پتہ جنندری صاحب کا ترجمہ کھولیں یا مولا مددی رحمہ اللہ کا ترجمہ کھولیں اور ترجمہ ساتھ ساتھ کبر کریں اور جو آسطہ قرآن پڑھنے والے قاری ہیں ان کے پیچھے کریں میں نے بتا دیئے بخاری میں امام بخاری نے چپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ دکوان جو غلام تھا سید آئیشہ کو وہ قیام اللہیل کراتا تھا مصفحاد میں پکڑیں مصفحاد میں پکڑیں اور سامنے ایک ڈیسک رکھ لیں اور جاتے ہیں وہ اس ٹیسکیوں پر رکھیں رکیام میں اٹھا لیں اور یوں ماملاد کو لے کے چلیں قرآن کے ساتھ جوڑیں میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ موٹے موٹے مسائل کور ہو جائیں ظاہر ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم رمضان شیف کے مہینے میں بیٹھ کے یعنی شروع ہونے والا ہے ہم جو ہے وہ ریبیولابل کو ڈسکس کر رہے ہو یا مہارم کو ڈسکس کر رہے ہو اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ چیزی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں